اسلام علیکم بار پروند اس اس بلازم ویڈیو والی صلکار اور آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نے انبوکس کرنا ہے ریل می کی لیٹسٹ ووچ کو یا یہ کہوں کہ ریل می کی پاکستان کے اندر پہلے آنے والی ووچ کو لیکن اس سے پہلے کہ میں اس کی انبوکسنگ کروں میں ان لوگوں کو اڈریس کرنا چاہوں گا جو یہ ویڈیو انیس تاریخ کو رات بارہ بجے دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو نورمال ویڈیوز کے نسبت تھوڑی لیٹ آ رہی ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ ابھی اگ سیل کا لنک موجود ہے جس میں ریل می ووچ ریل می برڈز کیو ریل می کا ایڈونچر بیکپیک ریل می کا پاور بینک ٹو اور اس کے علاوہ ریل می کا جو ٹوٹے بیکپیک ہے وہ پانچوں پروڈکس لانچ ہو رہی ہیں اور ان پانچوں پروڈکس کے اوپر ایک دن کے لیے سیل لگائی گئی ہے جہاں پر اپ ٹو ٹوئنٹی فائی پرسنٹ آف ہے اور یہاں پر ایسی پروڈکس ہیں جو کہ نئی لانچ ہو رہی ہیں تو یہ کوئی پرانی پروڈکس نہیں ہے جن پر سیل لگائی جا رہی ہے یہ بلکل لیٹس پروڈکس ہیں جو کہ ابھی آپ کو مارکٹ سے کہیں نہیں ملیں گی یہ ریل می کی افیشل پروڈکس ہیں اور کیونکہ سامان ڈاٹ پی کے پر برانڈ سے لگی ہوئی ہے ریل می کی ط رف سے تو وہاں پر ان کے اوپر ایک آفر چل رہی ہے میں نے کہا یہ پہلے بتا دوں کہ اگر آپ وہ بندہ ہیں جو سیل کے بارے میں ویٹ کر رہا تھا یا آپ کو سیل کا نہیں بھی پتا تھا آئی وڈ سجیسٹ کہ آپ پہلے لنک پہ جائیں وہاں پر سیل کو چیک آؤٹ کر لیں کیونکہ یہ نہ ہو کہ جب تک میں ویڈیو کمپلیٹ کروں سیل میں کوئی پروڈکٹ آؤٹا سٹاک ہو جائے اور بعد میں آپ لوگ کہیں کہ یار بلال بھائی مزا نہیں آیا تو اس چیز کو ضرور خیال میں رکھئے گ خیال جو پروڈکٹ ہم نے انبوکس کرنی ہے اس کا نام ہے ریل می ووچ اور تو بی ویری ہونس یہ پروڈکٹ میں پہلے بھی انبوکس کر چکا ہوں اس کو انفیکٹ میں ایک ہفتے سے استعمال بھی کر رہا ہوں تو باکس کے اوپر اگر آپ دیکھیں گے تو آپ ایک چیز ریلائز کریں گے کہ نارملی ووچز کے اندر جو باکسز ہوتے ہیں وہ ووچ کو فول کر کے رکھتے ہیں تو سکوئر باکس ہوتا ہے لیکن یہاں پر ایک فیرلی لمبا باکس دیا گیا ہے سامنے کی طرف ری لیسمنٹ لکھا ہو ہے اب یہ اس لیے لکھا ہو ہے کہ اس کے اندر آپ کوئی بھی ووچ سٹرپ لگا سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو خاص طاپ اور ریل می کے طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے اب مارکٹ سے لے کر جو لوکل سٹرپ آتے ہیں وہ بھی لگا سکتے ہیں یہ ڈیلی ایکٹیوٹی ٹریکنگ بھی کرے گی اور اس کا ایک بہت بڑا فیچر ایس پی زیرو ٹو مونیٹر ہے جو کہ اس پرائس ٹائگ میں آپ کو نہیں ملتا یہ وہ فیچر ہے جو کہ اس کو کافی زیادہ یونیک بنا دیتا ہے اس کے علاوہ یہ ٹوئنٹی فور سیون کانٹینیوز ہارٹریڈ مونیٹر کے ساتھ آتی ہے اور یہاں پر چودہ سپورٹ موڈ جو ہیں وہ آویرے بل ہیں جو کلر ہمارے پاس موجود ہے یہاں پر سیل میں وہ بلاک کلر ہے اور اس کو میں یہاں پر انبوکس بھی کر لیتا ہوں باکس کو اوپن کے ساتھ سب سے پہلی چیز تو آپ کو آپ کی ووچ دیکھنے کو مل جاتی ہے ووچ کی جو لک ہے وہ کافی حد تک ایک سکوئرڈ آف لک ہے اوپر والی سائٹ پر آپ کو ٹو پ کسنگ ہے وہ کافی زیادہ شائنی ہے اس کو کنیکٹ کرنے کے لیے مجھے ریل می لنک اپ کی ضرورت پڑے گی جس کو میں ڈاؤن لوڈ کر لوں گا میں نے پہلے ہی کیا ہوا ہے تو میں اس کو کنیکٹ کر لوں گا لیکن ہم باکس کے اندر پہلے باقی سامان پر نظر ڈال لیتے ہیں آپ کو یہاں پر ایک نیچے والی سائٹ پر کمپارٹمنٹ دیکھنے کو مل جاتا ہے جس کو میں یہاں پر نکال لوں گا اور اس کمپارٹمنٹ کے اندر سب سے پہلی چیز تو آپ کو دیکھ پک اب یہ جو واج ہے یہ ایک میگنیٹک چارج ہے کہ تھو چارج ہوتی ہے اور یہ چارجر ہے آپ کو اس کے ساتھ ہی مل جاتا ہے تو آپ اسے کسی بھی یو ایس بی پورٹ کے اندر لگا کر چارج کر سکتے ہیں اور میگنٹس فیرلی پاور فل ہیں تو اگر آپ اس کو واج کی طرف ذرا پھینکیں گے بھی تب بھی یہ کنیکٹ ہو جاتے ہیں تو آپ کو ڈھونڈنا نہیں پڑتا یہ آٹومیٹکلی کنیکٹ ہو جاتے ہیں اور فائنلی آپ کو یہاں پر ایک مینول دیکھنے کو مل جاتا ہے جس کو میں ریڈ نہیں کروں گ کیونکہ میں اس واج کو یوز کر چکا ہوں تو آئی نو کہ اس کے اندر کیا کیا فیچرز ہیں اب آپ لوگوں کا میں زیادہ ٹائم نہیں ہوئے اس کرتا میں اس کو جلدی سے کنیکٹ کرتا ہوں اور اس کے بعد واپس آتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ اس کے فیچرز کیا ہیں واج کو پیئر کرنا کافی زیادہ سمپل ہے آپ بس اس کے اوپر واج کے نیکس مینیو پر جائیں گے اور آپ کی جو واج ہے وہ آپ کی سوفٹ ویر جو کہ ریل می کی اپلیکیشن ہے اس پر اپیئر ہو جائے گی اور اس کے بعد یہ کنیکٹنگ کا سائن دے دے گا آپ نے یہاں پر اپنی واج کے اوپر کنفرم کرنا ہے اور کیونکہ یہ بلوتوٹ 5.0 کے ساتھ آتی ہے تو یہاں پر اوورال جو پیئرنگ ہے وہ کافی تیزی سے ہو جاتی ہے اور یہ فوراں سے اپیئر بھی ہو جاتی ہے اب جہاں تک بات ہے اس کے فیچرز کی تو سب سے بڑا فیچر تو اس واج کا اس کا ڈسپلے ہے یہاں پر آپ کو ایک کلر ڈسپلے دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کہ 1.4 انچز کے اوپر کام کرتا ہے اور یہ ایک فیرلی دیسنٹ ڈسپلے ہے یہاں پر آپ کو کافی خوبصورت قسم کا اوورال جو سوفٹر ایکسپیرینس ہے وہ بھی دیکھنے کو مل رہا ہے اور اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کا مین ہائلائٹ اس کا ایس پی زیرو ٹو اور اس کا ہارٹریٹ مونیٹر ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے اندر اوکسیجن مونیٹر ہے جو کہ آپ کے بلڈ اوکسیجن لیول کو نوٹس کر سکتا ہے آپ نے دیکھا ہے کہ ریسنٹلی یہ جو پرنیمک پھیلا ہے اس میں بھائی ہر بندہ اوکسیجن کا وہ جو مونیٹر ہوتا ہے وہ ڈھونڈ رہا تھا اور اس کی پرائز تین چار ہزار پیا ہو گئی تھی لیکن اس واج کے اندر وہ جو اوکسیجن مونیٹر ہے وہ آؤٹ آنڈ باکس آپ کو مل جاتا ہے اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ واج جو بھی آپ کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے میئرمنٹس یا ریڈنگز کرے گی وہ سب یہ آٹومیٹیکلی ریل میل لنک اپ کے اوپر سٹور بھی کر لیتی ہے تو آپ اگر بعد میں بھی کبھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس ٹائم پر آپ کا ہارٹریٹ کیا تھا یا آپ کا ایس پی زیرو ٹو کی ریڈنگ کیا آ رہی تھی تو وہ دونوں چیزیں آپ اس واج کے تھوک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ ورک آؤٹ کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر اس بات چودہ ورک آؤٹ موڈز دی گئے ہیں جن کے اندر ٹیبل ٹینس جیسی چیزیں بھی اویلیبل ہیں آپ اگر کرکٹ کھیل رہے ہیں یہ اس کو بھی ریکارڈ کر سکتی ہے اور یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کیونکہ کرکٹ کو نارملی ریکارڈ کرنا کافی ڈیفکرٹ ہوتا ہے کیونکہ اس میں بالر اور بیٹسمن کے لیے الگ الگ موڈز ہوتے ہیں لیکن کیونکہ یہ واج جو ہے سینسز کے ساتھ آتی ہے تو یہ آٹومیٹیکلی ڈیٹیکٹ کر لیتی ہے کہ آپ کرکٹ میں کون سے رول میں ہیں اور اس حساب سے آپ کی ایکٹ موڈیٹر بھی اویلیبل ہے تو یہ واج تقریباً سات آٹھ دن کا بیٹری بیک اپ آپ کو بغیر کسی ٹینشن کے پروائیڈ کر دے گی اور یہی وجہ ہے کہ آپ اس کو رات کو پہن کر سو سکتے ہیں اور یہ آپ کی جو سلیپ مونیٹرنگ ہے وہ بھی کر لے گی اور یہاں پر آپ کو ویکلی اور ڈیلی بیسز پہ جو سلیپ مونیٹرنگ ہے وہ مل جائے گی بائدہ وے جو میں اس کا آپ کو ٹائم بتا رہا ہوں سات آٹھ دن یا نو دن وہ اس کے سارے سینسز کو آن کر کے ٹائم ہے اگر آپ سینسرز کو آف کر دیتے ہیں اور کانٹینیوز ہارٹ ریٹ مونیٹر کو یوز نہیں کرتے تو یہ بیس دن سے اوپر بیٹری بیک اپ بھی دے سکتی ہے تو اگر آپ کو زیادہ بیٹری بیک اپ چاہیے آپ سینسرز کو آف بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر آپ کے پاس میوزک کنٹرول اور کیمرہ کنٹرول بھی آویلیبل ہے تو آپ اس کے تھروں اپنے موبائل فون کا میوزک بھی کنٹرول کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے موبائل فون سے کوئی تص تصویر کھچواتے ہیں تو آپ اپنی گھڑی سے ہی جو تصویر ہے وہ کھینٹ سکتے ہیں یہ ایک بہت چھوٹا سا فیچر ہے لیکن ایک کافی ڈیسنٹ فیچر ہے اس کے علاوہ ویدر سٹاو ووچ اور اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ایک سمارٹ ووچ میں ہمیشہ سے اویلیبل ہوتی ہوں یہاں پر بھی اویلیبل ہے جو چیز مجھے یہاں پر پسند آئی ہے وہ یہ ہے کہ سمارٹ ووچ کے اندر جو ووچ فیسز ہیں وہ کلاوڈ بیسڈ ہیں جس کا مط ووچ فیسز آئے دن ریل می اپ ڈیٹ بھی کرتی رہتی ہے تو آپ اپنی مرضی سے بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ کوئی تصویر لگانا چاہے اور ریل می والے جو ووچ فیسز ہیں وہ بھی اویلیبل ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کافی زیادہ آپ کے پاس اویلیبل ہیں تو آپ ان میں سے کوئی بھی سیلیک کر سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ آٹومیٹیکلی اس کو ڈاؤنلوڈ کرے گا اور آپ کی ووچ کے اوپر اپلائی کر دے گا آپ دیکھ سکتے ہیں جو ووچ فیسز ہے وہ فائنلی یہاں پر اپلائی ہو گیا ہے اب اس کے ووچ فیسز کے بارے میں ایک چیز جو کہ مجھے کافی زیادہ پسند آئی ہے وہ یہ ہے کہ جنرلی جتنی بھی یہ فٹنس ٹریکنگ والی سمارٹ ووچز ہوتی ہیں نا ان میں جتنے بھی کلاوڈ ووچ فیسز بھی ہوتے ہیں نا وہ خاص طور پر فٹنس کے لیے بنایا جاتے ہیں جو کہ اگر آپ ایک فٹنس والا بندہ ہیں تو آپ کو پسند آئیں گے لیکن اگر آپ ایک ایسا بندہ ہیں جو کہ نارمل سمارٹ ووچ یوز کرنا چاہ جاتے ہیں یا آپ کسی میٹنگ میں جا رہے ہیں تو آپ کو وہ فٹنس والے موڈز آپ کا سٹیپ کاؤنٹ وہ چیزیں نہیں چاہیے ہوتی آپ کو کچھ کلاسک چاہیے ہوتا ہے کچھ خوبصورت چاہیے ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو سمارٹ ووچ ہے آپ کو دونوں جو فسیلٹیز ہیں وہ پروائیٹ کر دیتی ہے ازر دن داد یہ جو سمارٹ ووچ ہے یہ کسی بھی دوسری سمارٹ ووچ کی طرح آپ کو کال ریمائنڈرز اور میسیج ریمائنڈرز پروائیٹ کر سکتی ہے تو اگر آپ کے موائل فون پر کال آ رہی ہے آپ کو یہاں پر ریمائنڈر آ جائے گا اگر آپ کے موائل فون پر میسیج یا کوئی نوٹفیکیشن ہے تو وہ بھی آپ یہاں پر کر سکتے ہیں اور یہ ڈیفرنٹ اپلیکیشن کی بھی آپ کو گرینیولر جو کنٹرولز ہے وہ پروائیٹ کر دیتی ہے تو اگر آپ ٹویٹر کا لینا چاہتے ہیں نوٹفیکیشن لیکن آپ کو فیس بک نوٹفیکیشن نہیں چاہیے تو آپ ان کے درمیان میں بھی جو کسٹومایزیشن ہے وہ کر سکتے ہیں اد بھی سکٹی ایٹ واتر ریزسٹنس بھی پروائیٹ کرتی ہے جس کی وجہ سے آپ اس کو پانی کے اندر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور پانی میں جا کر بھی یہ جو وچ ہے آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی بھی پروائیٹ نہیں کرے گی ایس فار ایس دا فیٹ اس کنسرن تو یہاں پر جو وچ ہے دیر آئیس سے آہ کے ایپل وچ کے ڈیزائن میں کسی عطق چلی جاتی ہے کیونکہ یہاں پر جو بینڈ ہے ان کا ڈیزائن کافی عطق ویسا ہی رکھا گیا ہے یہاں پر آپ اگر اس کے بینڈ ڈیزائن کی بات کرتے ہیں تو جب آپ اس کو ایک دعا پہن لیں گے تو اس کا جو بیک والا بینڈ ہے وہ نیچے چلا جاتا ہے جو کہ ایک بہت کلین لک پروائیٹ کرتا ہے تو وہ جو لٹک رہا ہوتا ہے ویسا کچھ نہیں ہے یہ نیچے والی سائٹ پر چلا جاتا ہے کافی کلین ڈیزائن ہے اور اوورال جو لک ہے وہ اس کو کافی زیادہ بہتر بنا بھی دیتا ہے اس کے علاوہ یہاں پر یہ چیز کلیر کر دوں کہ اس واج کی جو افیشل پرائیسنگ ہے وہ گیارہ ہزار نو سو نینانو یعنی کہ بارہ ہزار روپیہ ہے لیکن سیل کے اندر اس کی جو پرائیس ٹیک آئے گیا ہے سون نائنٹی فائیو ہنڈرڈ ہونے والی ہے تو دسکرپشن کے اندر جو لنک ہے وہ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا مجھے کمنٹ سے بتائیے گا کہ اس واج کے بارے میں آپ کے کیا اپنین ہیں پرسنلی مجھے یہ چیز بہت پسند آئی ہے کہ اس واج کے اندر جتنی بھی چیزیں انکلوڈ کی گئی ہیں ان کی کولیٹی بہت اچھی ہے تو اگر آپ سینسر کی کولیٹی کی بات کرتے ہیں آپ اسپی سیرو ٹو کی کولیٹی کی بات کرتے ہیں وہ آلموس میڈیکل گریٹ کے جو ہیں انکلوڈ کیے گئے ہیں جس کی وجہ سے یہ جو واج ہے آپ کو اوورال کافی اچھا رسپانس پروائیڈ کرے گی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا دوسرے کا شیئر کر دیجئے گا اس ویڈیو میں اتنا ہی this is بالال signing off اللہ حافظ